آدھا کر پھیلا پھائے سب تمہارا اور کسی کا انسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے کسی کو حالات کیوں بتائے تم اسے مانگے کہ تم ہی دوگے تم اسے مانگے کہ تم ہی دوگے تمہارے دل سے بھی لولگی ہے یہ سب تمہارا کلم ہے اور عمل کی میرے اساس کیا ہے بجزن آمد کے پاس کیا ہے عمل کی میرے اساس کیا ہے بجزن آمد کے پاس کیا ہے رہی سلامت تمہاری سفرد رہی سلامت تمہاری سفرد میرہ دو بس آسنا یہی ہے رہی سلامت تمہاری سفرد میرہ دو بس آسنا یہی ہے یہ سلامت تمہارا کلم ہے آقا یہ سلامت تمہارا کلم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے کوئی صدیقہ ہے آرزو کا کوئی صدیقہ ہے آرزو کا نابندلی میں بندلی ہے یہ سلامت تمہارا کلم ہے آقا کے پاس رہی سلامت تمہاری سفرد یہ سلامت تمہارا کلم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ 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 درود و سلامت تمہارا کلم ہے آج کی ہماری آمد سعید علیہ جمعہ امام محبی علیہ السلام کے موضوع کی آخری مقشست ہوگی ہے اور آج ایک تحفہ بھی دیتا جانگا آپ کو حدیث پاس کی روشنی سے آخر قرآن امام محبی علیہ السلام کے آنے کا ساتھ ہوگی آپ کو شاہد و عزیز آخر پر حضر ہم موضوع سمیٹے گئے کہ آخری نشست ہے تو ہم احادیث کی روشنی میں والیاء کاملین کے مقشوفات کی روشنی میں جو اب تک کے انکامہ حصل ہے اور اس کے تدریشے میں جو تاریخ جو سن ہمیں واضح ہوتی ہے انشاءاللہ آج تحفہ کے طور پر ہم آپ کو ہوگی ہوتا ہے بچھلے جمعہ سے مبالک میں ہماری جو نشست ہی چونکہ آخر نشست ہے سارے موضوع کا آج محصل ہوگا نوجر سے کی جمعہ شکر کے لفظ سننے والا کیا بچھلے جمعہ سے مبالک میں ہم نے جہاں پر اختیام دیا غلیر خان کہ جب پر قیامت ہوگا تو مدینہ ایتی کی باہر آباد ہو جائے قابط اللہ کی سرزمین بہر آباد ہو جائے گا حتیٰ کہ پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ جب قابط اللہ کلمن حدیلی گرا دیا جائے گا کلمن حدیل پر دیا جائے گا اور ہم نے یہ کہا کہ جو اولی آقا کے مقشفات سے باہر آباد ہوتی ہے کہ ان کے گھرانے سے خبر مندہ خود ہی قابط اللہ کلمن حدیلی اور تین چیزیں ہیں اور پھرے کے ساتھ مجھے کوئی جو زیاد ہے یہ ہے کہ یہ اصل ہے یہ بڑے 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 یہ واضح ہے یہ کل ہے کہ تین چیزیں ہیں اوپر اٹھا دینا ہے ایک تین بھی قابط اللہ ایک تین کتاب اللہ ہے اور ایک روزہ رسول اللہ 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 اور ہم نے بتایا کہ یہ اٹھایا نہیں جائے گا اس لیے کہ فنا جو ہے وہ کسی فانی پر آئے گئے فنا کسی بانی پر نہیں آثر نہیں ہے ہم نے یہ معنی ہے کہ بشریت مصطفیٰ بشریت ہے ہمارا بشریت سے انکار بلی بشریت سے انکار حضور بشریت ہے لیکن حضور کی بشریت سے انکار نہیں ہے مگر ہم نے واضح کر دیا کہ یہ بشریت ہے بھی کہاں سے بشریت ہے کہ جب تیرا اور میرا خمیر لی جا جائے تو مٹی یہاں اس فانی دنیا کی لی آئی ہے اور جب محمد مصطفیٰ کی خمیر کے لیے مٹی لی جائے تو مٹی اس باقی جنت کی لی جائے تو فنا ہمیشہ بھی فانی پر آئے گئے کبھی فنا کسی باقی پر آئے گئے ہم نے کہاں جنت وہ شہر ہے اور اٹھاؤ اور امامِ نیشاکوری کو پڑھ کر دیتے ہو آپ فرماتے ہیں کہ جاتے ہیں خدا نے بھیجا جبریل جاؤ میں محمدِ مصفا کا جسد خانی سیادت میں پاکا ہوں اور زمین سے بٹی لے آؤ تاکہ اس بٹی سے محمدِ مصفا کا جسد خانی سیادت میں کر جائے تو امامِ نیشاکوری فرماتے ہیں ادھر جبریل کو بھیج دیا ادارت اور پریشنوں کی میوٹی لگا دی فرمائے میرے جبریل کے محمدِ محمدِ سے پہلے کہنے میں امنا بڑا ہی جنگت آیا تاکہ وہ لے کر آئے تو حجد بھی پوری ہو جائے کہ مٹی تو زمین سے آئی مٹی تو زمین سے تھی یہ حجد بھی پوری ہو جائے مگرہ مٹی میں کوئی مٹی جسد مصفا کی یاد کرنے کے لئے عام مٹی میں اس میں ساری کائنات اجسد میں تیار ہوئی خلقین ساری سارے تیار ہوئی اور میرے محبوب کا جسد بھی اسی ساری آئے علیہ رب کو انہیں تحلیق کرنے میں بھی ایک جیسا نہیں سکتا رب نے تحلیق کرنے میں بھی اسے جدا کرلیتا ہے تو تحلیق کرنے کے بعد مصطفیٰ کے براہ روپر کیسے ہوئی بردائے کے باقی بشریت ہاں رہے ہیں مگر میرے مصطفیٰ بشریتید نورانیشید بھی نورانیشید ہے اور بارے مصطفیٰ کی بشریت بھی نورانیشید ہے میرے مصطفیٰ بشریت بھی نورانیشید ہے جو بس چونکہ روزہ رسول کی اوٹھانی جایا ہے کہ حلوف کو ساری سرابائی باراں ہے تو ہم نے کہا کسی باقی پر فنا آ رہی آ سکتی فنا دبائے گئے تو لہذا جب حضور پاکی ہے باقی پر فنا نہیں آ سکتی تو حضور کو اٹھا دیا گئے گا لوگوں سن لو جب دنیا پر فنا آئے گئے تو قیامت بہت آگا پھر قیامت لگے گئے جب قیامت بھی فرم ہو جائے گئے جلدت کبھی خاتم ہونے والی شہر بولیئے نا جلدت کبھی خاتم ہونے والی شہر تو پھر یہاں تکھنے موضوع قمل کر دی کہ جب موضوع علیہ السلام آتا اور پھر مجھے یہ بتائیے جیسے حفیس نے موضوع مبارکہ پر اٹھا کر رہے گئے کہ جو قابط اللہ اٹھا کر رہے گئے قابط اللہ اٹھا کر رہے گئے قرآن پھار رہے گئے تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب اللہ کا اقصار اٹھا لیا جائے گئے اس کو آفنم کر لیا جائے گئے کیونکہ اللہ والے پیچے رہے جائے گئے اور جو ابھی محترم کے روزائے اٹھا لیا جائے گئے تو جو صبح و شام ان کے روزے کو اٹھا کر اپنا ایمان تازہ کر رہے گئے پیچے رہے گئے تو پتہ چلا خلا والے میں اٹھا لیا جائے گئے مصطفیٰ والے میں اٹھا لیا جائے گئے اور پھر مجھے یہ بتاؤ قرآن اٹھا لیا جائے گئے کیونکہ آپ قرآن والے پیچے رہے گئے فرمایا نہیں انہ والے میں اٹھا لیا جائے گئے محمد والے میں اٹھا لیا جائے گئے کیونکہ ان کے لصبت اس کے ساتھ ہو رہی ہے کعبہ میں تو بزاہر دیکھا جائے پر ان لوگ کا گھاری نہیں ہے مگر جو کہ لصبت پر انہاں کے ساتھ ہو رہی ہے تو فقط اندرہ سے جس شہر کی لصبت انہاں سے خدا ہے خدا اس پر قیامت آنے اور یہ قیامت آنے اب آنمی چلی لگتے ہیں تو پھر فرمایا کہ یہ بات بات ہو رہی ہے کہ جب حضرت امام محلی علیہ السلام حضرت امام محلی علیہ السلام چالیس سال میں وہ اپنے اختتام کو پہنچے گا اس کے بعد بات ہو رہی ہے پھر فرمایا سورج میں دیکھتے ہیں آپ کمہ سے دلو ہوتا ہے بولیئے کار سے پھر مغرب سے دلو سے آج دل پڑھائے گا پھر واپس سے آئے گا فرمایا مغرب سے سروش کرو گفتا پھر ایک تابت الالی جس کا چھلیان اس کے نشترز کو مزید کر چکے بہت بڑا جانور آئی ہے تابت الالی جو سالی لکھ پیر پیر گئے پھر پیر گئے آپ سنوئیے توجہ حاضر اب نشت فرکتالوندہ جس ایک آلار احادیس کی روئیز میں اور پھر ایک ریح آئی وہ تھنٹی اور کشکودار ہوا اور پھر ایک ایسی ہوا ہوں گی کہ جس کو سونگنے کے بعد اور محسوس کرنے کے بعد جتنے بومیقین ہوں گے وہ سب وفات پا جائے یہ نفخہ تو پولا یہ نفخہ تو پولا تھنٹی ہوا فرمایا کہ ایسی کو شکودار ہوا کہ یہ سونگ کا دنگ ہے بلکہ اس کے بعد یہ تھنٹی ہوا محسوس کرنے کے لئے آئے گا اس کے بعد یہ نفخہ تو پولا یہ نفخہ تو پولا فرمایا کہ تھنٹی ہوا اور یہ سوکھنے کے بعد جب سارے میں محسوس کرنے کے لئے وفات پا جائے گے پھر فرمایا ایک سو بیس سال تا پوری ہوئے زمین پر صرف قافر ہوا کوئی مومن باقی بلی نہیں نہیں رہی ہے پتا چلا کہ قیامت جب آئے گی تو نو میری پڑھنی ہے ایک سو بیس سال تا قافر ہوگے منافق ہوگے فاسد ہوگے فاجر ہوگے جن میں ساری زندگی خدا اور صفاتیہ کیا ہمارے بلی ایک سو بیس سال تا منافق ہے منافقین تمہیں تک دیا کہ جو بزا ہے تو اسلام فالیہ بیتے ہوئے گی منافقین کے دلوں میں ایمان لا آئے گی ہم اثر دیکھیں ہماری نسبتیں بھی اصلی اپنے سے خاند ہوتی جائے گی ہمارا پتا سرستہ بلاہر پتا سے نڑتا ہے منافقین تاہر دل سے نافقین تاہر ہم پتا فرما بلاہر بلاہر یہ تو کہتے ہیں کہ خرامی کی عزمت میں بہت 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 قبول ہے جو ہو نایسے کے صفات کی زندگی حضور ہے اس کی ہم کہہ رہے ہیں مگر ہم ایسا قرمے کی کوشش ہی کر دیئے ہیں ہماری اولیاء جاں کے ساتھ کاملین کے ساتھ صلاحان کے ساتھ اپنے پیر و مرشید کے ساتھ تو بھی انتہائی ناقص ہے چکا ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک منافق تاہلہ رشتہ کاملہ ہو گیا ہے ہم نے فقط یہ سمجھا یہ ایک اتحاب تھا جو دے دیا تھا اور کہا کہ پر کم کوئی کھینچے لیتا بنا گیا جاتے ہیں ہم نے فقط اس کو ایک دنیا میں تعلق سمجھ دیا نہ نہ یہ دنیا کا تعلق نہ تھا بلکہ یہ ایسا تعلق تھا جو ہم نے جوڑا یہاں پہ تھا اور اس کا انجام ہمیں آخرت کے دنیا سے گھوڑا تھا کہ یہ ایسا تعلق ہے میں افسر بتایا باتا ہوں کہ یہ مجھے کمزور اتنا ہے کہ خونی عشقیں مضبوط ہوتے ہیں یہ اُس سے بھی کمزور ہوتے ہیں دنیا اتنا کمزور ہے اگر باپ ایک کسی بیٹے کو کہہ جا ہے جا تو میرا پتر میں جا تو میرا پتر میں تو میرا پتر میں میں تو معاف کر دیتا تو بتاؤ بوش کا بیٹا نہیں ہے بھولی ایسا بھولی ایسا وہ مو سے کہہ بھی لے پھر بھی پیٹا جاں گا مگر یہ اتنا کمزور ہے کہ اگر ایک اس رشتے سے فقط لا پروائے کر دی جائے فقط فقط بے پروائے کر دی جائے اس رشتے کے ساتھ اس تانس کے ساتھ تانس کی سوچا جائے کہ میں تو ترکا ہوں بھول ٹھول殺 ان کو کیا پتہ مگر بردہ اس نے یہ ڈالے رکھتے ہیں کہ یہ شرمندہ رہا ہے یہ شرمندہ رہا ہے جب تمہارے طرح احساس پیدا ہو جائے یہی احساس ہے جب بردہ احساس پیدا ہو جائے تو بندہ برائیوں سے بچ جاتا ہے لاپرواہیوں سے بچ جاتا ہے اور پھر اردہ باتیں یہی تو کرتے ہیں تمہارا یہی احساس آپ خدا کے بارے میں شفتہ کرتے ہیں طبیتہ حضرت اللہ تعالی اور جبیری میں بہترمہ احساس پیدا ہو جائے آپ کی شرمندہ ایک شخص آگیا آپ کے بارے نہیں ہے اور اور نہیں آگے بارے آپ کے بارے میں شخص آگیا گناہ کرتے دیل بڑا کرنا کیا کرنا کسا ہو جائے آپ نے فرمایا کہ جب تم ترہا گناہ کرنے کو دل چاہے تو خدا کی زمین شفتہ کرتے ہو جائے تاکہ یہ زمین تو وہ ہے کہاں خدا کی نظر ہوتی ہے فہمرا خدا کی زمین سے باہر میں کوئی سر کرتے یا کیا کیونکہ پھر بتے جو کہاں خدا کی حضرت تو نہ ہو تو وہ سوچ میں پھڑ گیا ہے کہاں لگا حضور ایسی تو کوئی جگہ نہیں جہاں میرا حضور نہیں ہے تو فرمایا یہی سے تجھے بتانا چاہتا ہوں نادان کیوں تم رہا ہو رہا ہے تو یہ سوٹ کر رہا ہے میں تو چھوٹے کر رہا ہوں کسی کو کیا پھر بتے کر رہا ہوں میرے تو بھائی کو نہیں پتا میرے تو ماں کو نہیں پتا میرے تو والد کو نہیں پتا میرے تو دوستوں کو نہیں پتا میرے تو پیرو پرشن کو نہیں پتا ایسا نہیں ہے تو بھولے رہے ہیں تو بھولا ہے تو کسی اور کے ساتھ منافق مانا رشتہ قائم کی یہ ہوئے نہیں ہے بلکہ تو اپنے ساتھ منافقہ بد کر رہا ہے تو کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہا تو خود کو دھوکہ دے رہا ہے لوگوں بس کرو اب یہ خود کو دھوکے دے رہی بس کرو یہ تم خدا کو دھوکہ نہیں دے رہی ہے یہ اپنے آپ کی دھوکہ دے رہی ہے اور سنو سنو پھر خال کیا ہوتا فرما ہے پہلے جب نہیں آئے گی تو سارے زمینین وفات پا جائیں گے اور ایک سو بیس ساتھ فقط کفار رہیں گے کفار رہیں گے کفار رہیں گے منافق رہیں گے فرمایا ایک سو بیس ساتھ فرمایا گوئیوں نے فرمایا آدھی سے پاک مکر ہو فرمایا کہ اتنے بے حیاء ہم جائیں گے کہ دھروں کو کتوں کی حرار سنا کرتے جلی کچوں میں جانتا ہے اتنے بے حیاء ہم جائیں گے اتنے پارے پخت اور سنیگ ہو جائیں گے آج بھی یہ سلام کرنے والے ہیں آج بھی موجود ہیں اتنے بے حیاء ہوں آج بھی موجود ہیں کہ خدا کو جانتے ہوئے کہ خدا کو موجود ہوتا ہے پھر میں اس ساتھ اس 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 نام خود کو شریک نہیں گئے ارے بازا جائیں گے بازا جائیں گے ابھی بازا جائیں گے تو فرمایا کہ وہ اتنے وہ قطوں کو کتوں کیتا رہتے ہیں سلام کرتے ہیں اور میں خدا کا خیان نہ رہاں گا کہ میں ایک سو بٹس سام سے جلß لئے گا ایک سو بٹس سام سے جب درفے۔ کہ میں دخل کھور دال long香 پھر سودور سونکا جائیں گے فرمایا کہ میں اتنے کن بنائا آوال خود گئی جنی کن بنائا کہ لوگوں کی انکہیں Neезж بھیٹ گیا رفمایا فرمائے جتنے محسنی ہیں جتنے کافر ہوئیے فرمائے بلکہ آواز سننے کی وجہ سے مل نہیں کتنی دردار سارے ناظر ہیں فرمائے بلک چاریس سال کے بعد نفقت اس کا آنگی ہوئی دوسرا سلسکت ہے کتنے کتنے چاریس سال کے بعد دوسرا سلسکت کا جائے اور فرمائے بلکہ دخان ایک گھنہ اٹھے گا جو چاریس دن قصر لے گا اور کتنے خور کتنے دوسرا سلسکت ہے جب تنکہ جائے گا تو فرمائے بلکہ دخار کوئی ننگا جسم لے کر میدان محشر کی طرف روڑتا ہوئی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مالک جیسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا مگر تو دیکھ رہا تھا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم رہا تھا اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ اس کا اللہ ہی سمجھو فرمایے کہ اس کے دامن میں اپنا ہاتھ دے دو کہ یہ تمہیں خوف خدا بھی دے دے گا عشق محمد مصطفیٰ مجھے دے دو عقل کے چراب بجالو اور عشق کے چراب جالو پھر یہ سفر عقل سویہ نہیں ہوتا پھر یہ سفر عشق سویہ سے دے گا اللہ محرم مولوی اندر بارے مات بات آتی ہے کہ ہم نے اس کی طرف نہیں جا تو ہمارا جب عقل سے چندے تک پہنے پھر پیچھے رہ جاتا ہے پھر عشق سے چندے خدا کے ساتھ جاتا ہے عشق سے چندے محمد مصطفیٰ سے چندے عشق سے چندے جب کسی عاملہ کے ساتھ عشق ہو جائے پھر عشق سے چندے عقلوں کے ساتھ چلو ہے تو پیچھے رہے پھرمایے پھر دوسری آپ سنوے لو بہت حاضر ہے سارے میں کرتے ہیں استافراللہ محمد ذاہر پھرمایے 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 جب کافروں کو منافقوں کو فاسقوں کو فاسقوں کو پھرمایے 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 فاسقوں کو چیزدے میں ریا اور کیسی دیں مچھے بھی ہوگے جو پیرل چتھر جائیں کھا کہو پھرمایے پھرمایے چچے بھی ہوگے جن کو فرشتے کے قندوں پا老و خدر گئے اللہ پھرمایا جن کچھے بھی ہوگے جن کے یہ سوالیاں لائے ہیں کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کوٹنیوں پر پٹھا کر ان کی مقالب فرشتوں کے ہاتھوں میں دیتا لے گی آگے بھی پرشتے سید باز نہیں ہوں گے ستائے پائے بھی پٹھنے جنوں نے پول پلیے ہوں گے پیچھے کی پٹھنے ہوں گے اور انہیں کچھوں پر سوالی کو پٹھا کر لائے آیا ہے اور روح سنو یہ خیال کرتے کرتے میری سرکار موت میں آگئے اور فرمائے سنو لوگ کو کہا ہو جاؤ پرمائے سنو میری موتنی ہوگی اس پر میں خاتبات زہرہ پرمائے میں اپنے موتنی اپنی بیٹی فاتھوں کے زہرہ کو بیٹھ ہوں گا اس کے میری موتنی پر میری دکھتے جیتے سیدہ ایک بائے آہ زہرہ پاتھوں پٹھائے گا پرمائے اپنے اعلان ہو جائے کہ سارے کل آنکھوں کے لوگ اپنی نظریں جھوکا جو اس لیے یہ دن کے مصطفیٰ پٹھنے جو حضور جب آپ اپنی سوالیں آئیں فاتھوں کے زہرہ پرمائے کے لئے بیٹھ لیں گے تو پھر آپ اس کے لئے کس پر دکھائیں گے پڑھا کے میرا راہ جنت سے بھی رہی ایک خاص برار دکھائیں گے کیا شان لوگ آؤ اگر ہم پیشتے نہیں بنیں تو کم ازم نسبت کے آنکھ اگر ہم پیشتے ہو جائیں جن کو فرشتے آپ کے قردوں پر بٹھا لے جائیں گے پاپر 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 بٹھا لے جائیں گے سوال پاپر بٹھا لے جائیں گے اٹھیں پاپر بٹھا لے جائیں گے ہم بیسے اندھی پڑھ لیں گے تو کابستہ مول لوگوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ حبستہ سے بڑھا ہے شیطان ہش کر اب� توہارے ہنے ہم پر اقتر پر انسان ہش کو در کے تمارے ساتھ رہا ہے اگر ہوں ہوں ہے اوکہ ہوں ہے اگر ہماریب ہوں 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 چیز سے داروں سے ہر یہ شیطان ضروری نہیں دے اور خاصی صورت نہیں بڑھتا ہے جوسرک صورت نہیں ہے وہ خاص صورت نہیں تمہارے داروں سے بڑھتا ہے شرپ اگر اس سے پچان آنا اور خانہ آنا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے 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 پر حاصل سکتا ہے یہی ایمان کے مقابل ہے صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ تو وہ جو حاضر ہے صلی اللہ تعالیٰ ملک یہ حاضر ہے میرے جانتا سکتا ہے اور جب یہ بھی مکمل بجائے کا اب دے یہ بتائیں کہ یہ سائے راحت ہے تو سیدنا ایمام مہدی علیہ السلام فولی پاس حضور وزیر علیہ تو اگر جو لوگ یہ کہتے کہتے ہیں کہ ایمام مہدی آگئے ایمام مہدی آگئے تو اس کا زیادہ قیامت نہیں کہ چاریس سال آپ کے وہ حضرت جو آپ خلافت کے آرے اعلان فرما دینا پا ہے چالیس سال دو ہے پھر اس کے بعد تئیس سال تئیس یا ستائیس برس آپ کے بعد جو خلافت کی مسئلت وہ میں نے آپ پیچھ کے نشست میں نام بھی بتا دیا یاد ہے جو آپ کے لئے ایمام مہدی اور المنصور یہ دو خلیفہ جو اس خلافت کے چلائے پھر اس کے بعد وہ پھر سورج کا ضرور ہونا ہے یہ تو یکی بات یہ نہیں رہی اشارت نہ سال اگر اس طرح سب یہ آگیا پھر پتہ چلا کہ اور پھر تو قیامت آنے میں نے آپ کو اندازوں میں نے بتا کہ لیا نہیں نہیں آپ کو دیت دی سے بتائیں ساتھ بتائیں کم کی بات رہے اور میں نے کیا بتانا ہے یہ سب ہمیں محمد بصدفات اللہ بھاؤ اللہ بھاؤ موسیقی 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 کونسا سال ہونا تھا کونسا سال ہونا تھا کونسا سال ہونا تھا بولیئے دو سو ماہ سال یعنی دو سو سال سنِ بھجری کے مکمل ہو جانے کے بعد جو تیسری سلسل ہوگی اس میں خلق دیکھانے والی بشمش آئی تو اب دو سو ماہ سال اس کا مطلب یہ تھا اب ایک ہزار سال وہ تو گزر چکا اب اگر ہمیں ہوتے تو پھر اب کونسی انجری ہے چودہ سو چالیس ایک سال یہ نہیں اب چودہ پاسمی سال اگر آمیں ہوتے تو حدیش مصطفیٰ کے مطلب وہ پھر بارہ سو کچھ میں اکتشریف لے آتے کیونکہ ہمیں بتا تھے کہ ہر ایک کلام اور بھار حدت ہو سکتی ہے مگر مصطفیٰ علیہ السلام کی کوئی بے لفت بھی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی میں ہی سرکار کا ہاتھ کہا ہوا ہاں 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 پاپ میرے لگے پھر باری ہے منعان اسی طرح پوری مونگر لگے تو آگر آمیں ہوتے تو اس میں آم جاتے ہیں تو اس میں تشریف نہیں لکھتے ہیں اب پھر اب اسی بات سکتا ہے مشکات سکتی ہے انہی الفاظ کے ساتھ مونگر آمیں ہوتا رکھتے ہیں قارقان اکسور بھائی صلی اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اور آیات دیا باٹن جاتے ہیں اسی کو حضرت دے امام حضرت دے امام حضرت دے امام حضرت دے سکتی ہے امام حضرت دے اب یہ تو بات ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے اگر آپ نہیں آئے تو پھر کم بست ہو کم بست ہو اب یہ دوسرا ہزارہ سال ہے یہ مکمل ہوگا پھر اگلے دو سو سال مکمل ہوں گے پھر حیرت تیمان مادی تشریف آئی یعنی کم بست ہو یہ سال آٹھ سدھیاں بھی حدیث پاکی محمد کے مطابق ابھی ساہ سال آٹھ سدھیاں تک حضرت امام مادی تک ضرور نہیں اور یہ یہ اتنی جو ہماری نشیستیں آٹھ نو جنہوں کی تقریباً پر دس نو آٹھ نو جنہیں جو اس موضوع پر گل رہے ہیں مستو آٹھ سو رہا اب آخری کام سن کیا گیا ہے پھر کونسی ہم احمد کے سب پر چلے گا کہ وہ دوسس سال پر صوری ہو گئے وہ فرقہ کو آٹھ ہو گئے اب جیسری شخی ہے معلوم ہیں وہ لوگ یہ کیسے کہے جو دوسس سال پر دوسس سال پر آٹھ رہا ہے تو پھر وہ تیسری صدیمی تو مستی ہے وہ پانچی صدیمی تو مستی ہے نہیں اب آخر بار امام دعائم حمد آخا جو حضرت امام بخاری کے بھی شہر وہ ربائیت کر گئے ہیں الحافظ الفتاہ اور کتاب الفتر نمبر ایک میں گئے رہے ہیں فرمایا ان حدیم قریب قول اس کی معافی ناس حلال بحری سنت خربعین ومیتہین اب آخا امام محریتے سوری کھائیں گے تو وہ دوسس سو چوتھا سال پر اللہ اللہ وہ دوسس سو چار میں دیکھنے کیا کہ وہ دو سو چار وہ بھارہ سو چار بھی ہو سکتا ہے وہ بھاریس 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 سو چار بھی ہو سکتا ہے آپ ہزارہ سات ہزار سے گزر سکتے ہیں مگر یہ کہا اللہ میرے نبی کا فرمان ہاں ادھر سے گزر دوسکتا ہے جیسا میرے نبی نے کہا گیا لوگوں اس لیے یہ چیئے کیونکہ موضوع موضوع بات کرنے کے لئے اس لیے فیش آیا کہ یہ وقت اس لیے ہم سے چنا کیونکہ بہت ساتھ رہے ہیں ہر آئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ڈرتے ہیں یہ مام ماضی آگئے کیوں کہتے ہیں اب آگئے وہ کہتے ہیں کہ ادھر آگئے کیوں کہتے ہیں ادھر آگئے یہ باتیں سن کر ان پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم نے واضح بہت سارے ہیں کی شامی کہ وہ کم آئیں گے ان سے پہلے کیا نشان رہا ہوں گی جب وہ آگئے کیا نشان رہا ہوں گی جب وہ ان کے پاس جانے کے بعد کیا نشان رہا ہوں گی وہ سارے ہوئے تفسیر سے لیکن جب وہ آر نشان جواکھو میں بیان کر رہی ہیں ان کو تفسیر سے بار 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 سننے بار بار سننے کہ کسی ا Doyle کے بار کو یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب ہمیکم حمد اصJS ص第سان وآلہ وسلم نے آام ہرا کہ سارے ہوازے کرنی ہیں کہ وہ کب آئیں گے لوگوں آؤ آج ہی ہم اس کی تیاریات کیا تیاریات کریں کہ ہم اپنے بیٹوں کو اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو اتباق سے آغا کر دیں تاکہ چاہیں وہ احلال ہو اور حضرت امام باہدی کے ساتھ جڑنے کا موقع آئے جو ہماری نسلیں کہیں چھتنے میں نہ پڑ جا جائیں کہیں تجار میں پیشے نہ چل جائیں بلکہ ہماری نسلیں ہردتے امام باہدی کے حکم پر نبیتے ہیں ہماری نسلیں میں ان کی فور میں شامل ہو جائیں حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی فور میں شامل ہو جائیں اگر اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی جو ساتھ دستگی ہیں ان کو بکا کرنے بکا کرنے اور ان کے ساتھ جوڑ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی پیانے روی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم پارتا تصدف مانگتے رہے ہیں بس یہ کہنا چاہتا کہ دونوں عالم نے تجھے مقصود کر رہا ہے تتابع نمیتا تتابع نمیتا